صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں من قضبہ علیہ متامدن جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منصوب کرے گا جھوٹی بات منصوب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں فَلْيَتَبَوَا مَقَدَحُ مِنَ النَّارِ وہ اپنے لئے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کرتا ہے اس کے لئے کیا ملتا ہے جہنم کی آنگ میں جگہ ملے گی کسے چوروں کو ڈاکووں کی بات ہو رہی ہے ہاں پہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی شخص بات پہنچا رہا ہے لیکن قضب آلائیہ متامدن جان بوجھ کے جھوٹی بات پہنچا رہا ہے تو کیا ہوگا اس شخص کو کیا ملے گا جہنم کی آنگ میں جگہ ملے گی یہ بہت سیریس گناہ ہے تو میں بھائیوں میں بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہیں پہلے تو آپ جو اچھی چیز صحیح چیز ثابت چیز سیکھ رہے ہیں وہ پہنچائیے اور دوسری چیز اس کے اندر احتیاط رکھئے پہنچانے میں جو کنفرمد ہے جو ثابت شدہ ہے اسے پہنچائیے ویسے ہی پہنچائیے جیسے ملا اسے چینج قرآن و حدیث کی بات کے اندر بہت احتیاط نہیں چیز کہ چینج نہیں کر سکتے